دوستو آدھا ورز ہے میں انیس سحمد خان میڈیا ٹوڈے کے ڈینر سے آپ سے مخاطب ہوں ہم میرے ساتھ ہے محمد دبند کازمی صاحب ایکسپائٹ ہیں جو میڈلی اسٹ اور اسلامک اور مسلم کنچیز کی اوپر آج میں ان کے بہت چل رہا اس پر بات کرنے آئے ہیں تو ان کے اپنے سٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے سٹوڈیو میں کازمی صاحب یہ بتائی کہ پورے اسلامک مرد میں کافی اتھل پھتل چل رہی ہے اور اس میں جو مین بھوم کا جو نبھا رہے ہیں اس میں مہاتر محمد محمد ہیں اور دوسرے جو ٹرکی ان دونوں لوگوں کے وہ عرب کو سے ڈراب ہوگا ایسا ہے میں دو سوال کروں گا اس میں آپ سے ایک تو یہ کہ اس وائی سی کا آخر آگے پھر بنے گا کہ اگر جیسے لگ رہا ہے کہ نئی وائی سی ڈبلپ ہوگی اور دوسرا سوال اس کے ساتھ بھارت سے جڑا ہوگا ہوگا کہ جو مہاتر محمد نے بڑے تھی سیونٹی پہ بولا کشمیر پہ بولا اس کے علاوہ پر انہوں نے آپ کے سی اے کے اوپر بھی بیان دیا مسلم ان کے اوپر جس پہ کوئی دنیا کی مسلم ورل نہیں بولا تھا ان کے اوپر انہوں نے بیان دیا ترکی نے بھی دیا اس کے بعد اس کے بعد ان کے اوپر سینکسن سرکار لگا رہا ہے لیکن تب بھی نہیں مان رہا ہے وہ کہاں ٹھیک لگا دیجئے ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے تو دو سوال ہے پہلا سوال تو میرا ہے کہ جو یہ سب ہو رہا تو اس کا اثر اوائی سی میں کیا پڑے گا آہ بہت بہت شکریہ آنیس صاحب آہ میں آپ کو بتاؤں کہ اصل میں آہ جو جو مسلم ورل جسے کہا جاتا ہے یا مسلم ممالک جو ہیں وہ اس وقت ایسا لگتا ہے کہ دو حصوں میں بٹ رہے ہیں ایک تو وہ ہیں جنہوں نے پوری طرح سے امریکہ کے سامنے سرندر کیا ہوا ہے کچھ وہ ہیں جو اپنے فیصلے خود کرنا چاہتے ہیں اپنے فیصلے خود کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ امریکہ چاہے جو کچھ ٹرمپ کہیں آہ اس کو ہمیشہ یس کہنے والے لوگ نہیں ہیں جس میں آہ اپنے آہ محاصر محمد جو ملیشیا کے پرائم منسٹر ہیں اور بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کی عمر اس وقت نائنٹی تھری ایئرز ہے پورے دنیا میں سب سے زیادہ آہ عمر والے پرائم منسٹر ہیں اور پرائم منسٹر بھی وہ کافی اور 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 عام طور پر عام طور پر اس عمر میں پہنچنے والے لوگوں کے بارے میں یہ عام طور پر یہ دھارنہ ہے سوچ ہے کہ وہ کوئی بڑے فیصلے کوئی مضبوط فیصلے نہیں لے پاتے لیکن وہ اپنی ایسرٹیونیس دکھا رہے ہیں آہ اس کی آہ جو بنیادی وجہ جو مجھے ابھی سمجھا رہی ہے وہ یہ کہ ایک تو ایران جو ایک آلٹرنیٹ سوچ پیدا کر رہا ہے پوری دنیا میں اس نے پابندیوں کے باوجود ترقی کی ہے اور اب امریکہ کو دو بار چوٹ پہنچا چکا اور امریکہ کی ہمت نہیں ہو رہی جنگ چھیڑنے کی ایک ٹرون گرایا جون میں امریکہ کا جو سب سے مہنگا ڈرون سب سے ایڈوانس اور اب عراق میں دو چھاونیوں پر حملہ کیا جواب میں اس کے کے ان کے جنرل سلمانی کو انہوں نے قتل کیا ایک ہوائی حملے میں تو ایک تو وہ آئیڈنٹیٹی ہے جو ایسرٹیو ہے امریکہ کے خلاف امریکہ کے جو کام ہیں جو سازشیں ہیں اس کے بارے میں وہ بتاتا ہے پوری دنیا کو اس کے علاوہ جو ترکی کے پریزیڈنٹ ہیں رجب طیب اردغان وہ بھی کافی ایسرٹیو نظر آ رہے ہیں اور ان کا ایک اور ان کے اندر ایک خوبی ہے وہ یہ کہ سعودی عرب نے قطر سے جو تعلقات ختم کیے تھے سعودی عرب بہرین مصر اور یو اے ای نے ترکی نے اس کے ساتھ تعلقات بڑھائے اسی طرح سے ایران نے بھی تعلقات بڑھائے اس وقت قطر میں جو سپلائیز ہیں ضرورت کی چیزیں وہ بہت زیادہ حد تک ایران سے سپلائیز آ رہی ہیں اور ترکی کی فوج بھی وہاں موجود ہے ترکی سے بھی بہت سار زمان آتا ہے تو یہ محاصر محمد نے جو میٹنگ بلائی تھی اس میں ترکی کے رجب طیب اردغان قطر کے امیر سمیم بن ثانی اور اس کے علاوہ روحانی حسن روحانی جو ایران ایران کے پریزنڈ وہ وہ بہت ہی پرومننٹ تھے لیکن اس میں ایک اور واقعہ ہوا تھا مجھے میں یاد دلا دوں کہ اس کی شروعات جو پروپوزل تھا وہ پاکستان کے پرائی منسٹر عمران خان کا تھا لیکن سعودی عرب نے دباؤ دیا کہ وہ نہ جائیں اور وہ نہیں جا سکے اس میں ایک عجیب ایک رییکشن تھا اور بہت بیچینی تھی خود پاکستان میں لیکن چونکہ پاکستان پر سعودی عرب کے احسانات ہیں ابھی ایک سال پہلے ہی چھے عرب ڈالر انہوں نے دیے تھے پاکستان کو اکانومی خراب حالت میں تھی تو وہ ایک طرح سے پریشر میں رہ کر کے وہ نہیں جا سکے یہ بھی دمکی دیگی تھی کہ پانچلاک ہاتمی جو آپ کے یہاں کام کرتے ہیں ان کو واپس کر دیں گے اور ہم منگلہ دیشی اور فلیپینی لے آئیں گے تو تو یہ ایک یہ بھی ایک دباؤ تھا وہ نہیں جا سکے تھے اب جو صورتحال ہے جو انڈیا سے متعلق آپ نے بات کہی انڈیا سے متعلق جو آپ نے بات کہی کہ محاصر محمد سی اے اے این آر سی کے بارے میں بہت ہی سخت بیان دیا ہے بہت کیا انہوں نے اس حد تک کہا کہ یہ ایک غلط قانون ہے نمبر دو اگر ہم نے بھی ایسا کیا تو پھر کیا ہوگا یعنی دوسرے ملکوں نے بھی چونکہ دوسرے ملکوں میں بھی بھارتی ہے بہت ہم کہنے سے مسلم کنٹریز ہے کہ نہیں ملیشیا خود ایسی جگہ ہے جہاں بہت سے ہندوستانی اوریجن کے لوگ رہتے ہیں اور اگر وہ بھی وہاں پوچھنے لگے کہ آپ کے باپ دادا بھی یہاں تھے یا نہیں تھے جیسے یہاں پوچھنے کا نمبر آ رہا ہے تو وہ ثابت نہیں کر پائیں گے اور انہیں باہر نکلنا پڑے گا اسی میں بنگلہ دیش تک نے ہمیں دھنکی دے دی تھی کہ آپ کے بہت سے ہندوستانی بنگلہ دیش میں کام کر رہے ہیں اور ہمیں بتاؤ کہاں ہیں وہ بنگلہ دیشی آپ کے یہاں لسٹ دو ہم اپنے لوگوں کو لیں گے اور اب ہم غیر قانونی طور پر جو بھارتی ہیں یہاں رہتے ہیں ہم انہیں نکال دیں گے تو یہ ایک اور بہت لمبی بحث ہو جائے گی لیکن بھارت کے لیے جو انہوں نے بولا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ محاصر محمد اپنے ارادے کے پک کے آدمی ہیں میں ایک اور ثبوت دیتا ہوں جو چائنہ کا ون بیلٹ ون روڈ جس میں وہ ہے سڑکیں بن رہی ہیں کہیں ٹرین بن رہی ہیں وہ جو پاکستان سے بھی چائنہ پاکستان کریڈور اسی کا ایک حصہ ہمارے جو پاکستان اوکوپائٹ کشمیز کو بھی انہوں نے شاملیا ہے اس میں اسی کا ایک حصہ ملیشیا میں بھی بننے والا تھا جو عربوں ڈالر کا تھا وہ جب آئے انہوں نے وہ پروڈیکٹ روک دیا کہ اسے روکو ہم سوچیں گے سمجھیں گے ٹھیک ہوگا تو آگے بڑھنے دیں گے لیکن نہیں تو بند کر دو تو وہ چائنہ سے بھی انہوں نے اس طرح سے مضبوطی سے فیصلہ لیا ہے وہ صرف اس لالچ میں نہیں ہے کہ وہ کچھ انویسمنٹ آ رہا ہے تو جیسے بھی آ رہا ہم آئے گا ہی لیکن وہ وہ اس کو بھی نہیں وہ کر رہے ابھی بھارت نے سنکشن لگایا پام آئیل منگانے پر جی کہ صاحب ہم آپ کے ہاں سے پام آئیل نہیں لیں گے سب سے زیادہ پام آئیل وہی سے لیتی تھی ہم جی جی ملیشیا سے تو آہ وہ اس کی بھی پرواہ نہیں کر رہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اپنے طریقے سے آہ اصولی آہ پولیٹکس کر رہے ہیں اور وہ آہ یہ محسوس کرا رہے ہیں کہ ہم بھی اس علاقے میں ہیں اور ہم بھی کچھ چیزوں میں فیصلے لے سکتے ہیں اور یہ قطعی ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی کے دوا میں آ کر کے فیصلے لیں گے پھر انڈیا نے بھی سنکشن لگا ہے کہ کچھ چیزیں جوا تھی پام آئیل کے علاوہ اور وہ چیزیں بھی نمگائی جائیں تو انہوں نے انڈونیشیا سے انہوں نے بات چیز بھی شروع کر دی ہے انڈیا نے کہ وہاں سے پام آئیل ہم ایکسپورٹ کریں گے امپورٹ کریں گے اور بھی چیزیں اس کا کیا ملیشیا پہ کیا اثر پڑھے گا اس کا ہنڈیا انڈیا کے پر بچ میں انڈیا دیکھیں ملیشیا انڈیا نے اپنے جہاں ایک طرح سے اگر ہندوستان سے تعلقات مثال کے طور پر اگر خراب ہوئے تو انہوں نے کچھ نئے دوست بھی بنائے ہیں نئے دوست مثلا ایران ہے ترکی ہے اور ترکی وہ ملک ہے جو کئی موقعوں پر اس کی مدد کر چکا ہے تو اور انڈیا اصل میں یہ جو پابندی والی پولیٹکس ہے یہ امریکہ نے امریکہ نے چلائی ہے اور وہ ہمیشہ نقصان میں رہے ہیں اس سے مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ امریکن بزنس کمیونٹی جو ہے وہ ہمیشہ اپنی حکومت پر یہ دباؤ دیتی ہے کہ بھائی آپ نے اتنی بڑی مارکیٹ ہمارے ہاتھ سے چھنوا دی یہ کونسی سمجھداری ہے انڈوستان میں بھی تو ای چل رہا ہے نا کہ پاموائل کا دام ہے یہاں پر اگدم سے پڑھ گئے آئے گا اگدم پڑھے گا اور جہاں کہیں آپ نئی جگہ سے لیں گے وہ نئی شرطوں پر ہوگا وہ مہنگا دیں گے مہنگا بھی ہم اپنے آپ کو ریجنل پاور بہت مضبوط پاور سمجھتے ہوئے دوسرے پر پابندی لگانے کی بات کر رہے ہیں تو میں تو بھارت سے بھی یہ کہوں گا کہ دیکھئے آہ کوئی بھی بات آہ کسی بھی بات پہ اختلاف ہو ڈیفرنس آف اپینین ہو اس میں باتچیت سے مسئلہ حال ہو سکتا ہے اگر دباؤ والی پولٹیکس پہ چلے تو مجھے نہیں لگتا کہ بہت زیادہ فائدہ ہمیں ہونے والا ہے نہیں ایک چیز بتائیے کہ یہ جو بھارت نے ایک ڈیسیزن لیا کہ پاومائل بند کریا جائے بغر باتچیت کی ہو گیا بھی باتچیت نہیں ہوئی کہ وہ انٹرنیشنل ہے نیشنل پولٹیکس میں تو اب تو نہیں چلا لیکن انٹرنیشنل پولٹیکس میں یہ ہوتا ہے کوئی ہوتا تو بیٹھ کے پہلے باتچیت کی جاتی کہ آپ نے کہا کیوں ایسے کیسے کہا اس طریقے سے یہ تو وہ بات ہوگی کہ تم نے یہ بات کہہ دی ہم نے آپ کو سینکشن لگا دی ہے تو یہ کہ وہی سعودی عرب اور پائے امریکہ کا دباؤ انڈیا کے اوپر پڑا جو انہوں نے یہ سینکشن لگایا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بات بلکل یہ پاسبل ہے چونکہ ملیشیا سعودی عرب کی مرضی کے خلاف جا رہا ہے اور اس کے بنیاد پر جو پولٹیکس ہو رہی ہے یا جیسے گروپنگ نئی بننے کی امکان بن رہے ہیں اور او آئی سی ایک طرح میں سے مردہ ہو چکی ہے ایک لمبے عرصے سے کوئی اس کی طرف سے کوئی کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ یا کوئی ایسا رییکشن نہیں آیا کہ کہیں سے کسی کو یہ تو اسلامی برڈ میں ایک بڑی بات چل رہی مسلم کنٹریز میں کہ او آئی سی کبھی کسی ایسیو پہ بولی نہیں مسلمانوں کے جیسے کہ چائنہ کے رہنگ ہیں چائنہ کے مسلمان ہیں رہنگا مسلمان ہیں تو ان کے اوپر کبھی ان کا مہم میں آپ کو بتاؤں دو ارگنائزیشنز ہیں بلکہ تین جو سعودی عرب کے کنٹرول میں ہیں جن کو عام طور پر انٹرنیشنل مسلمانوں کی ارگنائزیشن سمجھا جاتا ہے ایک تو او آئی سی ایک عرب لیگ اور ایک جی سی سی گلف کوپریشن کونسل جو عرب ملکوں کی آپس کی ہے وہ جی سی سی تو ٹوٹ رہی ہے قطر الگ بیٹھا ہوا ہے اس نے آپ نے خود الگ کر دیا اور سعودی عرب کے کہنے کو نہ قویت سن رہا نہ ہی اومان سن رہا ہے وہ انہوں نے ایران سے تعلقات اپنے بہتر کیے ہیں ادھر او آئی سی کے رول پر لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ آخر آپ کسی بھی ایشو پر بولتے نہیں ہو تو پھر آپ کے موجود ہونے کا فائدہ کیا ہے ابھی اپنی موجودگی درج کرانے کے لیے وہ سی اے اے پر بھی انہوں نے بیان دیا ہے اور اب ایسا لگتا ہے کہ سعودی عرب کے فورن منسٹر جو پاکستان آئے تھے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ایک کانفرنس فورن منسٹرز کی او آئی سی کی کریں گے جس میں کشمیر والا مسئلہ ڈسکس ہوگا آرٹیکل تھری سیونٹی ہٹانے کے بعد تو وہ ایک طرح سے اپنے سروائیول کی جنگ آہ لڑ رہے ہیں اور وہ لڑ کیا رہے ہیں وہ اپنی ایگزسٹنس باقی رکھنے کی ایک کوشش کر رہے ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ سعودی عرب میں آہ کوئی بھی فیصلہ بغیر واشنگٹن کی مرضی کے یا ان کی طرف سے کوئی اشارہ کیے بغیر ہو سکتا ہے یا آئندہ ہو پائے گا جب تک یہ حکومت بھاکتا ہے آخر میں آپ سے پوچھا چاہوں گا کہ جیسے کہ سعودی عرب کی جو ایک پبیترتہ ہے مسلمانوں کے بیچ میں کہ وہاں پہ خانہ کعبہ ہے مسجد نبی بھی ہے اس وجہ سے اس کی زیادہ تو اس کے حساب صاحب ایک باتیں بھی اٹھ رہی ہے کہ ہم تمہیں مانتے ہیں اس لیے مانتے ہیں لیکن ہم اس لیے نہیں مانیں گے کہ آپ جو دنیا میں کوئی مسلم اشو ہے اسلام ایک اشو چھوڑ دیجئے اس پہ آپ بولتے نہیں اس پہ آپ امریکہ کی طرف چلے جاتے ہیں یہی بات اوائی سی کے ٹھکڑے میں بھی سنی جا رہی ہے کہ وہاں کے بہت سے لوگ اندر خانے یہ بات چل رہی ہے کہ بھئی اب اوائی سی کا مطلب کیا ہے اسی لیے ٹرکی کو اور ملیشیا کو طاقت ملے رہی ہے کہ ایک الگ سے سنگٹھن بنایا جائے تو پاکستان بھی دھول ہو پاکستان کی اہمیت اس لیے ایک اس کی مسلم ورل میں فوج بہت مضبوط ہے فوج مضبوط ہے اکیلا نیوکلئر ملک ہے نیوکلئر ملک ہے تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے میں دیکھئے یہ بیچینی تو مسلسل ہے اور پاکستان اپنی کوئی پوزیشن مضبوط کر پائے گا ابھی فیلحال چونکہ اس کی ایکانومی بہت خراب ہے وہ مجھے امید نہیں ہے اور ملیشیا جلد بازی کر کے کوئی نئی ارگنیزیشن قائم کرے گا اس کی بھی مجھے امید نہیں ہے لیکن سعودی عرب کا جو حال ابھی ہے جس میں یمن جنگ میں وہ پھسا ہوا ہے دوسری طرف عراق میں وہاں سے اب امریکنوں پر دباؤ ہے کہ وہ وہاں سے چھوڑ کر کے جائیں ایران عراق سیریا لبنان یہ پورا علاقہ ایک طرح سے امریکہ سے صاف پاک ہونے والا ہے تو ایسی حالت میں یہ خود آئیسولیشن میں جائے گا آئیسولیشن اور بڑھے گا اور اس آئیسولیشن کے نتیجے میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ کمزوری ہی کی طرف جائے گا اب بات یہ ہے کہ پوری دنیا کا مسلمان اگر یہ سمجھے کہ اس وہ آئیسی اس کے نمائندہ اورگنیزیشن ہے یا وہ کوئی اس کے کوئی مسائل حل کرے گی وہ ناممکن لگتا ہے اس کے معنی ہے کہ سعودی کی جو ہے امیز ڈاؤن ہوگی کسی لیتا ہے وہ تو یقینی طور پر ڈاؤن آلیڈی اس وجہ سے ہے کہ وہ اسرائیل سے تعلقات رکھتا ہے وہ تمام عرب ملکوں کو اسرائیل سے فوٹوگراف آئیں کہ اسرائیل کے جہاز وہاں پر لینڈ کر رہے ہیں بلکل جہاز لینڈ کر رہے ہیں سارے عرب ملکوں پر دباؤ ہے کہ وہ اسرائیل سے تعلقات رکھیں ابھی دبائی میں جو انٹرنیشنل ایگزیبیشن ہونے جا رہی ہے اس میں اسرائیل سب سے بڑا پارٹنر ہوگا یہ سب خبریں آ رہی ہیں ابھی سلیمانی کے مارے جانے کے بعد جو ٹینشن امریکہ اور ایران کے بیچ میں ہوئی ہے ایک اسرائیلی آہ منسٹر آنے والا تھا یو اے ای اس نے اپنا دورہ آہ کینسل کیا ہے فورن منسٹر آہ پومپیو آنے والے تھے اسرائیل انہوں نے اپنا دورہ کینسل کیا ہے اور وہ ایسا لگتا ہے جو وہ سینسری ڈیل والی کہانی تھی آہ اسرائیل فلسطین والے مسئلے کو حل کرنے کے لیے وہ بھی اب تھنڈے بستے میں چلی گئی ہے جاریڈ کشنر جو ٹرمپ کے داماد وہ بھی کئی مہینے سے بلکل خاموش ہیں کہیں کسی طرح آہ فوٹو ان کا کہیں نظر نہیں آ رہا ہے محمد بن سلمان اور وہ آپ اس میں بلکل آہ جگری دوست نظر آتے تھے اور وہ دوستی ہوستی بھی اب نظر نہیں آ رہی تو حالات بہت تیزی سے بدل رہے ہیں نظر رکھنے کی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں بہت بہت شکریہ کازم صاحب آپ کا آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے تھوڑی سی غلطی تھوڑی سی نہیں غلطی تو بہت بڑی ہے سعودی عرب کی اسرائیل کی طرف جھوڑنے سے یا امریکہ کی طرف جھوڑنے کی وجہ سے ایک بہت بڑی اورگنازیشن او آئی سی اورگنازیشن آف اسلام ایک کوپریشن کوپریشن وہ ٹوٹنے کی کا گھر پہ ہے اور کس طریقے سے انہی میں سے ایک کنچی دو کنچی ہیں جو ٹرکی اور ملیشیا ہے وہ ٹرکی ملیشیا قطر ہندوستان کے بھارتی جو مسلمانوں کی پاسی اے اے اور تین سو ستر کی گاج گری ہوئی ہے خاص طور پر سی اے کے اس پر جم کے بول رہے ہیں جبکہ ان کو بڑا گھاٹا ہونے والا ہے پام آئل کا جو ایکسپورٹ بند ہوگا بہت زیادہ پام آئل کئی کئی ہزار ٹن وہ بھارت میں ایکسپورٹ کرتے تھے سب سے زیادہ وہی سے آتا تھا تو اس پر گھاٹا تو اس کے بعد انہوں نے مہاتیر نے کہہ دیا کہ ہمیں اس کے پر وانی ہم بولیں گے تو صحیح بولیں گے صحیح بات اور اصول کی بات کہیں گے انہوں نے اس کے اوپر قرآن کو بھی کوٹ کیا ہے کہ اصول کی بات کہنا چاہیے اور اصول کی بات ہے کہ سی اے اے مسلمانوں کے لیے بھارتی مسلمانوں کے لیے خطرہ ہے مہاتیر اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ملیشیا اس کے ساتھ کھڑا ہوئے اور اس کے کونسکنس جو بھی ہوں گے اب یہ آپ نکازویس صاحب سے سنا کے جس طریقے وہ کیسے ہو رہا کیا ہو رہا وہ بھی سنا آپ نے اسی کے ساتھ ہم آپ کو اسی خیال کے ساتھ آپ کو چھوڑے چاہتی ہے اگلینک کی طرف پھر ملیں گے تب تک کے لیے دیجئے ہمیں اجازت